اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے سب سے بڑی خوش خبر یہ ہے کہ آج ایمازون وچل اسسٹرن کا پری کورس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں آپ سیکھیں گے ایمازون کے حوالے سے ایمازون وچل اسسٹرن کے حوالے سے اس میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاؤں گا اے ایمازون کے حوالے سے اور ایمازون وچل اسسٹرن کے حوالے سے جس کو آپ رن کرنے کے بعد آپ ایمازون وچل اسسٹرن بھی بان سکتے ہیں اور ایمازون کا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلی آج ہم لیکچر ون سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے چینل میرے سکرائم نہیں کیا اور نیو لوگ ہیں چینل پر تو پلیس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیل ایکن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیوز کے لیٹفکیشن آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو آج ہم لیکچر ون سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ون میں ہم بیسک سے لے کر چلیں گے جہاں سے ہم ایمازون کو لے کر چلیں گے کہ ایمازون کیا ہے اور ایمازون پر کیا کیا یعنی کس ریجن میں ہم سیلنگ کر سکتے ہیں ایمازون کی کیا ایمازون پر ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں شاپنگ مال کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے کراچی میں ہو گیا یا لاہور میں ہو گیا بڑے بڑے شاپنگ مال یعنی پیکنگ مال تو اسی طرح وہ بھی مال ہے جہاں پر شاپس اپن ہوتی ہیں ایک مال کے اندر شاپس ہوتی ہیں یعنی بیٹھے ہوتے ہیں اپنے سیلنگ کرتے ہوئے لائے اگر ایک شاپنگ مال ہے اس میں موبائلز کی بھی دخانے ہوں گی ایکسسریز ڈیفرنٹ ایکسسریز کی دخانے ہوں گی تو اسی طرح ایمازون پر بھی ہوتی ہے تو ایمازون بھی علاو کرتا ہے ڈیفرنٹ سیلر کو کہ آکے وہ اپنی سیلنگ سٹارٹ کریں یعنی کہ اپنے برینڈ لانچ کریں اس شاپنگ مال کے اندر یہ ایک ایک کامریس پر فارم ہے جہاں پر ایک کامریس کے برینڈ لانچ ہوتے ہیں سیلنگ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ بھی کرتے ہیں اور سیلنگ بھی کرتے ہیں تو پاکستان کو علاو ہے یعنی کہ سیلنگ کرنے کے لیے کہ نہیں ہے سیلنگ اور بائنگ کے لیے تو بیفور میں دوزار اکی یعنی مائی دوزار اکی سے پہلے نہ تو پاکستانی کو علاو تھا سیلنگ کرنے کا نہ ہی بائن کرنے کا یہ اس لئے لوگ تو سیلنگ کر رہے تھے پاکستان پر بیٹھ کے لیکن وہ اپنے یعنی کی ریلیٹیوز کی ڈیٹیل جوز کر کے جو کی ان کے ریلیٹیوز یو ایسے میں تھے یا یوکی میں تھے یورپن کنٹری میں میں تھے یا امریکل ریجن میں تھے یا کوئی یعنی کہ دبائی یا سعودیہ وغیرہ میں تھے جہاں پہ امیزون سیلنگ علاو کرتا تھا وہاں کی ڈیٹیل جوز کر کے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے تھے اور پاکستان بھی بیٹھ کر اس یعنی کی اکاؤنٹ کی ایک سیسے لے کر وہ سیلنگ کرتے تھے امیزون کی اوپر وہ بھی وی پی ایس کر کے وی پی ایس کر کے لیکن آفٹر میں دوزار اکی یعنی ہے کہ میں دوزار اکی کی بعد پاکستان کی گورنمنٹ کی یعنی کہ اہم تک ہو جو جو میند کی وجہ سے یعنی کہ ان کی کوشن کی وجہ سے امیزون نے پاکستان کو سیلنگ ریس میں اپروف کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹیلز جوز کر کے ہم اب سیلنگ کر سکتے ہیں امیزون کی اوپر ٹھیک ہے تو پاکستان کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں یعنی ہمارا بینک اکاونڈ ہو گیا اڈریس ہو گیا فون نمبر ہو گیا یہ تمام چیزیں ہم جوز کر کے ایمزون کا اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نہ ہمیں بی پی ایس کے جوزت ہوگی نہ ہمیں ریلیٹیف کی ضرورت پڑے گی کہ ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی جو یو ایسے اور یوکر میں بیٹھے ہیں ہم ان کی مدد کے بغیر بھی ہم اپنا اکاونٹ اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں اور سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بائیں پاکستانی کو لاو نہیں ہے پاکستان میں بیٹھ ہوئے ہاں البتہ جو پاکستان میں جہاں سے گیا ہوئے سعودیا یا کچھ بھی بڑے یو ایسے یوکر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ اپنی بائنگ چیننگ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں بیٹھ ہو جانے کہ وہ علاو نہیں کرتے کیونکہ وہاں کی جو ڈیفرینٹ ہے تو چلیے چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں کہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پاکستان میں بیٹھ ہوئے اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں کس ریجن ہم اکاونٹ اوپن ہوں پاسٹ ہے ہمارے پار ناؤت امریکہ سیکنڈ ہے یورپ اور تیسرا ہے پیسیبک ایشیا ان ممالک یعنی ہم اپنا پاکستانی ڈیٹیل پر اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستانی ڈیٹیل پر اکاونٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستانی ڈیٹیل کو کچک کو جسرین اکاونٹ بائیں نہیں سینگر لیکن پاکستان کو بائنگ اللہ نہیں ہے تو ٹھیکنڈ اماڈ پاری ڈیٹیل میں ہم ڈیٹیل کانٹری ہوں میں ہم دیٹیل کر سکتے ہیں فرانس اس کو سپین کو اگر ہم دیٹیل میں بھی ہوتا ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں مطلب کہ جنمنی میں ہم اسی ڈیٹیل کار سکتے ہیں اس اس کو سیل کر سکتے ہیں ہم اس ہم ہم سیکhöاں کن ہاں ہم کن سیکھون تب نلی b4 ، طور پینکون ہوگا پروجاتber اللہ پرتاد سیاہی س Landing ایک سیکھون بھی ایسیما میں ہم سیکھون کر سکتے میں سے اوپن کافر کر سکتے ، یہ سیم آج بھی ہم میکن کر سکتے ہیں۔ circles میں اک آ به کبھی سیکھون۔ آمے بچین ب Ryu لانے dilemma، ہم سیکھون۔ اوپن کسس سیکھون کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم جانکہ دوسری جانکہ ایسٹ جو ہیں کنٹریز ہیں لائک سعودیہ ہو گیا یا دبائی ہو گیا جہاں پہ ہم اپنا سین اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے پاکستانی نیٹیلز کرتے ہوئے ان کے علاوہ ان جو ریجن میں ہیں جانکہ نورتھ امیل کا جارہ پاسی بھی ہے ان ریجن میں ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں وہاں کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے اکاؤنٹ وہاں سے سائن اپ کر دے اور ہم جہاں سے اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں سے وہاں کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کلیر ہوں گے چیز ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ اکاؤنٹ اپنا اوپن کر سکتے ہیں لائک شاپ اپنی کہاں کہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں جہاں ان کے شاپنگ مالز ہوتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جس میں بھی آپ چاہیں اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں آگے ہم سے چلتے ہیں کہ کتنی ٹائپ کی شاپ ہوتی ہیں مطلب کہ کس طرح کے آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لائک کی کس طرح کے سیلنگ پلائن آپ اوپن کر سکتے ہیں سیلنگ پلائن سے بتاتا چلوں کہ لوگ اگر دکان ہم اوپر کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں مدفع چکا ہوں لائک ہم اگر پہلے دفعہ سیلنگ کرنا جا رہے ہیں تو اکاؤنٹ ہم بنائیں گے تو اکاؤنٹ بنانے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ ہم کون سے اکاؤنٹ بنائیں دو طرح کے سیلنگ پلائن امازون پر جوز ہوتے ہیں جب بھی اکاؤنٹ اوپن کرنے جائے رہے ہوتے ہیں آپ تو فرسٹ آپ کو یعنی کی نظر آتا ہے کہ انڈیوزیل سیلنگ پلائن اور سیکنڈ آپ کو نظر آتا ہے پروفیشنل سیلنگ پلائن انڈیوزیل سیلنگ پلائن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیوزیل سیلنگ پلائن میں آپ نہ تو آپ کو سبکریپشن فیس دینے پڑتی ہے امازون کو اور نہ ہی آپ اپنا برینڈ لاؤنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو صرف ایک لاؤنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کسی بھی برینڈ جو بڑا برینڈ ہے وہ سیل آرڈی کر رہا ہو تو اس برینڈ کے ساتھ آپ چپک کر جانے کہ اس کے ساتھ لسٹنگ کو میٹو کر کے تو آپ وہ سیلنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے خطرناک کیوں ہیں کہ اگر کسی بھی برینڈ برینڈ کی چیز آپ سیل کریں گے اپنے برینڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے یعنی کی اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے سیل کریں اگر وہ کلائنٹ کرتا ہے برینڈ کی میں سیلنگ نہیں کرنے جاتا تو آپ کی کلائنٹ کو جانے کہ آپ کو جو سیلنگ اکاؤنٹ ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے امازون اس کو بلوک کر سکتا ہے اس میں جانے کہ انڈویجل کو آپ کو سمجھ آگئی ہو کہ جہاں پہ آپ نہ تو برینڈ لاؤنج کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو سپریشن فیس دینے پڑتی ہے یعنی کہ امازون کو جو منتلی فیس ہوتی ہے امازون کے تھرٹی نائن پوائنٹ نائن ہے یہ نہ دینے پڑتی ہے باقی جو اللہ کرتا ہے امازون وہ آپ کو کرتا ہے یعنی کہ کسی بھی برینڈ کے ساتھ آپ کو پچھپک کر جانے کہ سیلنگ کر سکتے ہیں اگر وہ برینڈ اللہ کرتا ہے آپ کو تو اگر آپ سیلنگ پھر بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جانے کہ آپ کی اکاؤنٹ کے بلک ہونے کے چانسٹ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو پر سیل پر امازون کو فیفٹی پرسن یعنی کہ چارج کرتا ہے آپ سے پر سیل پر جانے کہ ایک سیل آپ کی چیز ایک پروڈیکٹ سیل ہوتی ہے اگر انڈویجل آپ سیلنگ پرانی انڈوز کر رہے ہیں وہاں پر اپنے آکاونٹ پر تو ایک سیل اگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو فیفٹین پرسن ایمازون چارج کرے گا اس سیل میں سے چاہے آپ کی بینک پروڈیکٹ اگر ہنڈرڈ کی پروڈیکٹ ہے آپ کے پاس تو آپ نے ہنڈرڈ کی سیل کی ہے تو پندرہ روپے ایمازون کو جائیں گے باقی جو آپ کے ہیں وہ بچیں گے وہ آپ کے پاس رہیں گے آگے چلتے ہیں کہ پروفیشنل سیلنگ پلان کون سا تھا پروفیشنل سیلنگ پلان میں آپ کو ایمازون سبکریشن فیز چارج چاہے آپ کی سیل ہو یا نہ ہو انڈویجنل میں تھا کہ آپ کی سیل ہوگی تو وہ فیفٹین پرسنٹ چارج کر گیا سبکریشن فیز انڈویجنل میں نہیں جوز ہوتی پروفیشنل سیلنگ پلان میں انڈویجنل جو سبکریشن فیز ہوتی ایمازون کی جو اکاؤنٹ سیلنگ پلان میں ہوتی ہے اگر وہ آپ چوز کریں گے پروفیشنل سیلنگ پلان تو وہ آپ کو تھرٹی نائن پرن نائن ہر سبکریشن فرمان دینی پڑے گی جو ایمازون خود چاہت کر گا جو بھی آپ چیز یونک جوس کریں گے اور انڈویجن سیلک پلان آپ اپنی ڈیٹیل پر بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی اپنی ڈیٹیل یوز کرتے ہیں اپنا اڈرائیز پاکستانی ڈیٹیل پر اپنا ڈرائیز یوز کر سکتے ہیں اپنے یعنی کے جو پینک اکاؤنٹ ہے وہ جوس کرتے ہیں اپنا عنہ فون نمبر فون سکتے ہیں اپنے ایمیلز کریں تو آپ آب اوپن ہوجائے گا اور آگر پروفیشنل سیلن پلان میں دو طرف کے ایک ایک وفن آپ اہ پن کر سکتے ہیں اور بزنس ایس کاؤں کاؤں اوپن کر سکتے ہیں اپنی جو آپ کو ایسے کاؤں کے لئے آئیچ ربی جو آپ کی آج نمبر اڈریس آپ کاProکتال آبکہ اببینک آنٹ جو آپ کے نام پر اوپن کر وہ شغل ایمیل ووگارا اور باقی جو تھوڑکا کامپنی ریجسٹریشن ہونا لازمی ہے کس طرح ہوگی وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے ہماری اس کے اندر ہی آپ پڑھیں گے کہ بزنس اکاونٹ اور انڈیویجل اکاونٹ کیسے آپ کیا جاتا ہے دونوں آپ کو بتایا جائے گا انڈیویجل سیلن پلان کیسے یعنی کہ اوپن ہوتا ہے وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے تو ہم جانے کے آپ کی کمپنی کے سارے جسے پاکستان کی آپ کی کمپنی ہے تو پاکستان کی کمپنی کی ڈیٹیل پر آپ اپنا جانے کے بزنس اکاونٹ اوپن کریں گے ایمازون میں ایمازون پروفیشنل سیلنگ پلان میں اپنا بزنس اکاونٹ اوپن کریں گے اگر آپ کی بزنس اکاونٹ اگر بنایا ہے تو آپ نے کمپنی بنایا ہے اگر انڈیویجل اکاونٹ بنانا ہے تو وہ اپنی خود کی بنایا ہے یعنی کہ خود کی پرسنل ڈیٹیل پر اگر آپ بزنس اکاونٹ بنائیں گے تو بزنس اکاونٹ میں آپ کو کمپنی کی بزنس اکاونٹ کی سٹیٹمنٹ بغیرہ تمام جو کمپنی کی نام پر ہوں گی وہ تمام چیزیں ڈیوز ہوگی آپ کو یہ دو چیز جانے کے سیلنگ پلان اب تو جانے کے پتہ چل گیا ہوگا بیس کے جو کنسپٹس ہوں گے اس کے پتہ چل گیا ہوں گے کہ انڈویجیل کو پروفیشن سیلنگ پلان میں انڈویجیل سیلنگ پلان ہوگا اور پروفیشنل سیلنگ پلان ہے انڈویجیل میں آپ نہ کچھ سبکریپشن فیز دینی پڑتی ہے ہو نہ اپنا پرینڈ لاؤنج کر سکتے ہیں بلکہ سیلنگ پروفیشن سیلنگ پلانڈکران اس میں آپ اپنا پرینڈ بھی لاؤنج کر سکتے ہیں س اپنے پروفیشن سیلنگ پلانک کے اندویجیلیل کاؤنگ کو اپنے پرسناد ڈییوز کرنگے پروفیشنل پر انڈویجیل پڑنک پلان کر 씨وپنک پلان کا سکتے ہیں وہ کہ بزنس آپ بنائیں گے تو آپ بزنس بنائیں گے تو اس میں آپ کو باز بزنس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے لائے کمپنی کی ڈیٹیل ہونے کاری اس کے کمپنی دیل پر آپ اپنا آکانٹ اوپن کر سکتے ہیں تو ان کے دونوں میں ڈیفرنس کونس ہے انڈویجیل اکانٹ میں آپ بزنس کون میں آپ کو یہ سوچا رہے گا کہ ہم پونٹ اوپر کرتے ہیں تو دونوں کرنا ہے تو ہم نے برینڈ لانچ کرنا ہے چاہے انڈیوزیل کا کر رہے ہیں یا بزنس کا تجھے بینفیٹ لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یعنی کہ اگر آپ انڈیوزیل اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس میں آپ اپنے برینڈ لانچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر برینڈ لانچ کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کو آگے یعنی کہ اس میں برینڈ ریجسٹری بھی کروانے پڑے گی امازون پر اور ٹریڈ مارک بھی لینا پڑے گا تو اس میں تھوڑی مشکل ہاتی ہے انڈیوزیل اکاؤنٹ اگر بزنس کا اکاؤنٹ آپ بنا ہو گا آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل پر بنا ہو گا تو اس کے لیے آپhinie lo opinion Fare trade debt. لینا یہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ امازون یعنی کہ ایزلی آپ کو exceed mark دے دیتا ہے اور اس کے لیے آپ کو برینڈ جس سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی کمپنی کی ایزりشٹرشن ہو چکی ہوتی ہے امازون میرن کے انڈر ہے صرف آپ بھی اپنے برینڈ کی اندر سیل کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ہائیجیکر آکھے آپ کی لیسٹرنگ کو سوری کر سکتے ہیں اور نہ کوئی سیل کر سکتے ہیں آپ کی لیسٹرنگوں امید ہے آپ کو یہ چیزیں تمام سمجھ آئی ہوں گی کہ کیا کیا میں نے بیان کی ہے فاسٹ ہم نے ایمازون کے بارے میں پڑھا کہ ایمازون ایک بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں اور لوگ بائے بھی کرتے ہیں وہی سیزیں جو مارکٹ میں ہوتی ہیں دوسری ہم نے چیز پڑھی کی ماہ دوزار رکی سے پہلے کیسے ایمازون ہم کو اللہ کرتا ہے پہلے میں ایمازون ہمیں اللہ نہیں کرتا تھا ناس سیلنگ کے لیے اور نام بائیں کے لیے لیکن ہم اپنے جن کے ریلیٹیو کی ڈیٹیل پر ہم اپنے اکاؤنٹ use کرتے تھے بنا کر اکاؤنٹ سیلنگ کرتے تھے لیکن ماہ دوزار رکی کے بعد یعنی کہ ایمازون نے ہمیں اللہ کر دیا سیلنگ کرنا لیکن بائیں ہمیں اللہ نہیں ہے سیلنگ نام کر سکتے ہیں اپنے پرسنڈ ڈیٹیل جوز کرتے ہو آگے ہم نے پڑھا کہ ہم کس کس ریجن میں ہم یعنی کہ سیلنگ کر سکتے ہیں ایمازون پہ اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو کس کس ریجن میں ہم اپنے سیلنگ یعنی شاپس اوپن کس ریطان کر سکتے ہیں نورت ہم نے بڑھا نورت آمیرکے پہکستانی ہم نے پڑھا کہ ہم کہاں کہاں جمانی میں کر سکتے ہیں اور اٹلی میں یہوں کہ ر bird گارھ سکتے ہیں نیادرلینڈ جو اور پھی ہم اپنے ایک اکاؤنٹ بنائیں گے وہ ہم اپنے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ایک اکاؤنٹ کرتے ہوئے اسی طرح نورت امریکہ میں بھی ہوتا ہے اور پیسیفک ایسی میں بھی ہوتا ہے اسٹریلیا اور جیپان اور ہمارے جو ایسٹ یعنی کہ لوگ ہیں یعنی کہ ایسٹ میں رہنے والے جو کنٹریز ہیں لائک ہمارے دبائی ہو گیا یا سعودیا ہو گیا یہاں کی ڈیٹیل کرتے ہوئے ہم وہاں کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے ڈبائی ڈیوے سے ڈبائی اور سعودیا کے تو اس کے لئے ہمیں کسی بھی یعنی کسی کی ہیلپ لینے پڑے گی چاہے ہمارے ڈیلٹیویاں کوئی بھی ہے دوست وغیرہ ہے تو اس کی ہیلپ لینے پڑے گی تب ہی ہم یعنی کہ وہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اپریٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کنٹریز میں تو یہ آپ کو پڑے گئے اور آگے ہم نے پڑا تھا کہ سیلنگ پلان کون کون سے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہی ہم شاپس اپن کر سکتے ہیں ہم نے پڑا انڈویجیل انڈویجیل کے سیلنگ پلان میں تھا کہ ہم اپنے یعنی کہ کسی بھی پرینڈ کے ساتھ تپک کر ہم اپنے سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں نہ اپنا برینڈ لاؤنج کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں سبسکرپشن فیس دینی پڑتی ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے ہر سیل پر ہم نے 50% ایمازون کو دینا پڑتے ہیں انڈویجیل سیلنگ پلان کے اندر اگر ہم پروفیشنل سیلنگ پلان سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر ہم نے ایمازون کو منتری فیز بھی پیہ کرنا پڑے گی جو کہ ہے 39.99 وہ ڈالر 39.99 ڈالر ہم نے پیہ کرنا ہے ایمازون کو ہم نے سبسکرپشن فیز وہ دینی ہے اس کے علاوہ ہم دو طرح کے اکاؤنٹ اس میں جہاں ہم اپن کر سکتے ہیں انڈویجیل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور بزنس اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر ہم نے انڈویجیل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے پروفیشنل سیلنگ پلان کے اندر تو اس میں آپ نے یعنی کہ اپنی پرسنل ڈیٹیل جوز کرنا ہوں گی اس پہ ہم اپنا اکاؤنٹ پر آ سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ ہوئے اور اگر ہم ہم نے بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کپلی کی ڈیٹیل ڈیوز کرنا ہوگی جو کہ ہماری کمپنی ریجیسٹر ہوگی جس بھی ریجن میں امریکہ میں ہو جو ایسے میں اور یوکی میں ہو اس کی ڈیٹیل جوز کرتے ہوں ہم اپنا پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر بزنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں انڈویجیل اکاؤنٹ میں بزنس اکاؤنٹ بھی کیا کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم نے بتائیں گی ڈیفرنس یہ ہے کہ انڈویجیل اکاؤنٹ میں آپ اپنے ان کے تریڈ مارک کو جانکہ نہیں لے سکتے اور برینڈ ریجیسٹری بھی لینا مشکل ہو جاتی ہے انڈویجیل اکاؤنٹ آپ جاتے ہیں لیکن آپ نے برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اپنا ایمازون پر جب پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں انڈویجیل اکاؤنٹ جوز کرتے ہیں وزنس اکاؤنٹ جب وہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ برینڈ ریجیسٹری بھی لے سکتے ہیں اور ٹریڈ مارک بھی لے سکتے ہیں ایمازون سے کیوں کہ آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل ایمازون کے پاس موجود ہوتی ہیں اور آپ کے کمپنی ویریفائی ہو چکی ہوتی ہے ایمازون کے پاس تو وہ برینڈ ریجیسٹری ایزلی دے جس کے وجہ سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لسننگ کے ساتھ کوئی بھی آکے سیلنگ نہیں سٹارٹ کر سکتا ہے یعنی کہ می ٹو نہیں کر سکتا ہے آپ کے بزنس کے زیادہ یعنی کہ آپ کو جو بھی پروڈیکٹ لینچ ہو رہی ہوگی اس کے ٹریڈ مارک ریجیسٹری ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو سیلنگ کیا آپ کے علاوہ تو یہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں یعنی بزنس کے انٹویویل کے اگلی ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں یعنی کہ اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ہوگی کہ ہم کس کس طرح کس طرح کے بزنس مارڈل ہم چوز کر سکتے ہیں یعنی کس طرح ہم سیلنگ کر سکتے ہیں مطلب کہ ایمازون پہ ہم سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ہمارا اوپن ہو گیا یعنی کہ اپنی شاپ سو اوپن کر لی ہم نے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ کے چاہے انڈویجیل میں اور یعنی بزنس سیلنگ میں یعنی بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان میں تو جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو وہ انڈویجیل اکاؤنٹ پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر اگر وہ آپ کاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو برینڈ ریجیسٹری کمپنی بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے کی اور نہ برینڈ ریجیسٹری کرانے کی ضرورت پڑے کی آپ کو صرف ایک اپنا برینڈ بنانا ہے اور وہ سورچنگ کر کے ایمازون پہ سیلنگ سٹارٹ کر لینے ہیں انڈویجیل اکاؤنٹ بنا کے پروفیشن سیلنگ پلان کے انڈر یہ میری ریکمینڈیشن ہے اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہیے تو اس جہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کی پاس کلائنٹ آتا ہے تو اگر آپ بھی یہ کر رہے ہیں تو کلائنٹ آتا ہے تو آپ اسے کی بھی یہ ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ انڈویجیل اکاؤنٹ سے سٹارٹنگ لیں کیونکہ بیگنر لیول پہ آپ چھوڑا سا ایکسپیرینس لے کے لینڈ آگے آپ جا کے ٹھوڑا سا جائیں گے باقی ڈیٹیل اگلے لیکچر میں ہوں گی آگے جو آگلہ لیکچر ہے ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا جو ایمازون وچر سوٹر پری کورس کا اس میں ہم بتائیں گے کہ کون کون سے جن کے بزنس موڈل ہیں جو ہم ایمازون پر کر سکتے ہیں جو ہم بتائیں گے کون کون سے موڈل ہیں کیا کیا ان کے کرائیٹیریز ہیں اور کون سے کس موڈل کے ساتھ ہم جائیں گے آگے جو کورس کریں گے بھی ایمازون کے حوالے سے تو امید ہے آپ لوگوں کو تمام چیزیں کلیر ہوں گی اگر کوئی بھی کوئیسن آپ کے مائن میں آتا ہے تو پلیس کومنٹ میں نیچے کومنٹ سے لکھ دیا کریں تاکہ میں کومنٹ شیکھ کر کے آپ کو بتا دیا کروں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ہر آن این ساتھ دیئے گئے پہلا ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو چلیئے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ سیکنڈ لیکچر کے ساتھ امید آن ویڈیو سسن فی کورس کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں تاکہ آپ کو تمام دیٹیل اور بھی دی جائیں یعنی کہ فیری لانسنگ کے حوالے سے بھی دی جائیں گی دیٹیل جو اگلے آنے والے لیکچر ہیں تو اس کے جاتھ جڑی رہی ہے میرے سینل کے ساتھ تاکہ آپ کو تمام آنے والے نیو ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور آپ بھی انہیں کرنا سٹارٹ کر سکتے سکیں اور جو بھی اگر سیلنگ کرنا چاہتا ہے تو ہمزان پر سیلنگ بھی سٹارٹ کر سکتا ہے تو اگلے آنے والے لیکچر کے لیے آپ کو انتظار کیجئے ویڈیو سے آپ کو ملتے رہیں گی دی بے دی یعنی ویکلی بیس پر 3-4 ویڈیو آپ مل جائے کریں گی دن کی 3-4 لیکچر ہمارے کلیر ہو جائے گا اگر میں ڈیلی بیس پر آپ کو لیکچر دینا سٹارٹ کر دوں تو ڈیلی بیس پر آپ کو سمجھتے نہیں آئے گی لیکن آپ اگر جو دانہ کی بیس پر ایک لیکچر بھی سنتے ہیں تو سٹارٹ اس کی گئنگی پریکس کرتے ہیں ایک دن کا ڈیفرنس ہوگا ویڈیو سکانے میں تو ایک دن میں آپ پریکس کر سکتے ہیں ایک یا دو دن میں تو وہاں سے آپ جب بھی آپ چیزیں سیکھیں اس کو ریسرچ کریں اور اس کو ریسرچ کریں اور ساتھ ساتھ اس کو پریکس بھی کریں تاکہ آپ کو اور بھی چیزیں سے زیادہ سمجھیں تو چلیں ویڈیو کو جہاں پر ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ شکریہ